السلام علیکم کے آج آنا کیسے ہیں ٹھیک ہے آج آپ سے ہم ہمارے بہت ہی معذر اور بہت ہی اچھے دوست شاہ جی آج ہمارے پاس آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سے رنگ کا سمان بھی لیتے ہیں کیونکہ ٹھیک دار ہیں رنگ کا سمان ہمارے سے بہت عرصے سے لے رہے ہیں دو تین سال سے ان سے بہت اچھے تعلقات آج ان کا ایکسپیرنس آپ سے شو کراتے ہیں ان کے ایکسپیرنس بتاتے ہیں کہ پانچ ملے دس ملے اور کنار کی کورٹیوں کے کیا ریٹس ہیں کیونکہ کسپوں بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ ہم نے رنگ کا کام کروانا ہے ان کے ریٹس ان کو نہیں پتا ہوتے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے بجٹ پر یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا السلام علیکم شاہ جی کیا ہے کیسے ہیں شاہ جی جارا یہ میرے دوستوں کو بتائیں کہ پانچ ملے کے جو سیلنگ کے بغیر جو کام ہوتا ہے اس کا کتنا ریٹ ہے اور سیلنگ والا اور پالش کے ساتھ اس کا کیا ریٹ ہے صحیح ہے حسنی یہ ہوتا ہے کہ کام کی ایکوالٹی ہوتی ہے پانچ ملے کا سیٹ اگر ہم پرمبر لگا کے پراپٹی کیسے کرتے ہیں تو وہ جنگی کی انگر بھائیر سارا کام بیت پالش یہ تقریباً مطیب ہے تو چار دویں بیر لاکھتا ہے اس کی مزدوری ہوتی ہے یہ سنگل سٹوری یا دبل سٹوری دبل سٹوری کی وہ تقریباً دیزائننگ کے ساتھ سے ہی ہوتی ہے مزدوری اگر یہ ہے کہ میکسی میں دس سے بارہ ہنزار کے ایک چھتی مزدوری بنتی ہے جس میں پالش اور مربلائز جس طرح جو جو دیزائننگ کو ہوتی بھی وہ ساتھ مکمل کر رکھے اس سے آپ سے کرتے ہیں تقریباً مکمل دیزائننگ اگر ہو تو ہے تسی اور دو لاکھ روپے تک یہ مرکلی کے چیلتے ہیں نا پانچ ملے آپ نے شاہ جی کا ایکسپرینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو جو پانچ ملے ڈبل سٹوری ہے یہ آپ کا مربلائز پالش کا کام ٹری ڈی کام جتنا بھی ہے چھتوں کا ڈبل سٹوری کا ایک لاکھ سی ایک لاکھ ساٹھ زار یہ ریٹ جا رہا ہے اور شاہ جی جو سنگل سٹوری ہے جن کی سنگل سٹوری ہے دبل نہ ہو اس کا کیا ریٹ ہے سنگل کا بھی یہ ہوتا ہے جن کی پچاس ساٹھ ہزار پس کی مزدوری بنتی ہے نا ٹھیک ہو گیا اور شاہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ جو سنگل سٹوری ہے اس کی جو مزدوری ہوتی ہے پانچ ملے کی سنگل سٹوری کی سیلنگ کے ساتھ پالش کے کام کے ساتھ ساٹھ سے ستر ہزار پیار یہ ریٹ چاہ رہا ہے شاہ جی یہ مجھے بتائیں کہ رنگ کون سا استعمال کرنا چاہیے دیکھیں لوکل میں بھی کمپنی ہے برینڈز بھی ہیں کوئی بندہ برینڈز نہیں پرچیز کرتا تو لوکل کمپنی کون سا استعمال کریں جو اچھا کام ہو اور اچھی کوالیٹی والا ہو بیسے ہونا تو یہ چاہیے کہ نشاہ کمپنی کا لگانا چاہیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لوکل بھی کوئی کسی لگا کوئی گرنٹی نہیں دیتا گرنٹی ہوتی بھی نہیں ہے اگر کوئی لوکل اگر یوز کرتا بھی ہے تو پھرستر ہونا چاہیے جس طرح آپ اس مدید میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا مجھ کا یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے لیں کوئی مسئلہ آپ جاتی موقع پر ریکھ بھی سکتے ہیں وہ آپ سے اگر لہتے ہیں یا مدید والے بلد کسی سے بھی اس کو سوٹ کرتے ہیں اور بیسے کوئی بھی لے کے آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی کا لہتے ہیں وہ جادہ بہتر ہے اس کے گرنٹی ہے جی شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کا رنگ لگائیں گے اس کی گرنٹی بھی ہوتی ہے اس کی چمک بھی ہوتی ہے اس کی شیننگ بھی ہوتی ہے اس کی ایک اپنا میار ہوتا ہے لوکل لگائیں گے وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر لگانا اس کی گرنٹی نہ پینٹر اٹھاتا ہے نہ کمپنی والے اٹھا رہتی ہے ٹھیک ہے کمپلینٹ جو آپ کریں گے تو وہ دکانداد سے ہی کریں گے وہ آگے آپ کی کمپلینٹ کمپنی تک منچاتا ہے اس پر آپ کو رلیف مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور شاہ جی سے پوچھتے ہیں کہ کتنے سال ہوگے ان کو کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں یہ میرے مانشاءاللہ تک بیس سال ہوگی یہ آپ نے کہا کہا کام کیا یہ میں نے لہور سے سٹارٹ کیا یہ اور نہیں سیکھا پھر لہور کے بعد ہم فورنا آگئے شکریہ بیریہ میں یہ کیا فیض رن سے شروع کیا ابھی مانشاءاللہ ایٹھ نائن انکلیب سارے بیریہ میں ابھی آتے آتے آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے ان سے بھی اپنی کام ہم نے کیا یہ جیتر تین میں کیا باقی مختلف ہے یہ میں بھی لہور سے ہم نے سٹارٹ کیا پوری کنیس میں بہت دار ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو انشاءاللہ یہ ماری ویڈیو پسند آئے گی لائک کو سسکرائب اور چینل کو شیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے تاں کہ ان کی آواز آگے تک مہن سکے تاں کہ ان کا بھی تھوڑا سا وہ مرال ہائی ہو ٹھیک ہے